آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف کا رحم یرحان میں بھی پاور شو جلسہ گاہ میں پی ٹی آئی کارکنان کیامت کا سلسلہ جاری چیئرمن پی ٹی آئی امران ہاتھ جلسے سے خطاب کریں گے پارٹی ترانوں کی گونچ پر کھلاریوں کے بھنگڑے جلسہ گاہ میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف کا رحم یرحان میں بھی پاور شو جلسہ گاہ میں پی ٹی آئے کارکنان قیامت کا سلسلہ جاری اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں بیرو شیف آسن صدیق سے دیاسم صدیق بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے تیاریہ بلکل کرنے کے لئے کہ ہمیں تھوڑی دیر بعد امران خان جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اور تقریب کریں گے تقریب کرنے کے لئے کہ کارکن بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچے ہیں جلسہ گاہ سے جائے گئے جس میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کھلاریوں کا سلسلہ آمد کا سلسلہ یہاں پہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ بڑی دیر بعد امران خان یہاں پر آئیں گے اور خطاب کریں گے اس خطاب کا سننے کے لئے پورے زرے سے رہیم جاہ خان کے زلہ پھار سے تمام کھلاری یہاں پر آرہے ہیں بڑا پرپور جوش دیکھنے میں آرہا ہے ان کے ہاتھ میں پارٹی پرچم ہے لہرائی جا رہے ہیں اور ان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ امران خان کچھ دیر بعد متوقع ہے کچھ دیر بعد یہاں گیا خان پہنچیں گے اور یہاں پر مقاعدہ طور پر خطاب کیا جائے گا خواتین کی بڑی تعداد دیکھنے میں آرہے ہیں کہ خواتین بھی ہیں کہ یہاں پر مقامی قائد دین جو پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہے وہ بھی سٹیج پر ابھی سے ان کا آمد کا سلسلہ کی بھی تک ہے وہ بھی سٹیج پر براجمان ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی تقریبیں کے لئے اپنے کارکنوں کا جوش و بہار میں ہیں اس کے علاوہ بیجو اپنا کردار برپور طریقے سے انداز کر رہے ہیں کہ پارٹی طرح نوک کے لئے کارکنوں کا جوش و مول رہا اس میں نعرے ان کو بہن اور جوش پر آ رہے ہیں یہ جوش و ملوولہ چی انداز تحیش کے انصاف کے کارکنوں کا جلسہ عام میں کیا جا رہا ہے تحیش کے انصاف امران خان یہاں پر ابھی خطاب کریں گے خطاب کو سننے کے لئے تحیمیہ خان کے ٹائگرز یہاں پر جلسہ گاہ میں آنکر آمن تک ستا ہے وہ دھمانی رہا آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیہ بات امران خان یہاں پر پہنچ جائیں گے وہ بقیدہ دوبہ خطاب کریں گے خطاب کو سننے کے لئے ٹائگرز کی تعداد تو ہے یہ نکائیتین کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اسٹیج پر بھی بیٹھتے شروع ہو گئے جس میں چھ ایم این اے تیرہ ایم ای ایج کے میٹ وار ٹکٹ ہولڈر اس کے علاوہ پارٹیوں تھے دارا اسٹیج پر بیٹھیں گے وہ بھی اسٹیج کی حامل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے محول ہے بڑا پرجوش محول ہے سیاسی محول گرم ہے حبت اور گرمی کے باوجود کسی محول تہائی گرم ہے کیونکہ کارکون بڑے پرجوش ہیں تریقے انصاف کے یہ ٹائگرز ہیں اس کے لئے ہم امران خان کا ساتھ دیں گے اور یہی تو جوش اور جذبہ پورے دستہ کامے چھایا ہوا ہے اور اس میں جو تڑکہ لگایا جا رہا ہے وہ ڈی جے کی جانے سے اور ڈی جے بڑا برکور ترکہ دے رہے ہیں کہ پارٹی ترانوں کے ساتھ جو نیت ترانے بنائے گئے ہیں پیٹی اے کے وہ بھی سنائے جا رہے ہیں بڑا پور جوش ہے اسی جوش کے ساتھ جو مقامی قائدین ہے اور اپنے ووٹرز کے ساتھ اپنے ووٹرز کے ساتھ ترانوں کے ساتھ خطاب دیا جا رہا ہے ان کو بتا رہا جا رہا ہے کہ تریکی انصاف کا کیا ویجن ہے کس ویجن کو لے کا تریکی انصاف حکومت بنانے کی کوشی کی جاری ہے ان کا خطاب دیا جائے اور امران خان کی ہی ویجن دے کر آج رہیم یار خان آ رہے ہیں جو عوام کو بتائیں گے کہ تریکی انصاف کس طرح پاکستانی کے لیے کیا ویجن رکھتی ہے اس طرح پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے اس طرح قطار ادا کیا جا سکتا ہے مگر پارٹی جو ہے اس حوالے سے تریکی انصاف کے ٹائگر جو ہیں وہ بڑے پرچوچ ہیں کیونکہ ویجن دیا جا رہا ہے حفظ دروی کے واقعی چوت وہ امران خان کو سننا چاہتے ہیں اور امران خان کو بتان کرنے والے صلاح بار سے یہاں پر آمد انصف چاری جائے ہیں جی حاصل صدیق سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی اگاہ کیجئے گا وارکلو گیٹس نسک کے گئے ہیں اور کتنے پولیس ہیلکار ٹائیونار کے گئے ہیں بلکل ایسے یہ غوربے خواجہ فید کالیج کے گراؤن میں یہ جتا گرس جائی گئی تو اس کے لیے سکیورٹی کے انظامات کو خصوصی طور پر مدنظر رکھا گیا سکیورٹی کے انظامات کے لیے یہ سٹیج پر ایک لسٹ بنائی گئی جو سٹیج پر بیٹھیں گے داخلی اور خارچی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے دو سو میٹر پر پارکنگ رکھی گئی ہے تاکہ چیز کو ٹائگرز آ رہے ہیں جو کفار فاکستان طریقے صاحب کے کارپون آ رہے ہیں اپنی گاڑیوں پر یا پبلک ٹرانسپورٹ پر وہ گاڑییں دو سو میٹر دور پارک کر کے وہاں سے پیدر یہاں پر آئیں گے داخلی اور خارچی راستوں کو بھی دیواریں توڑ کر بنایا گیا ہے داخلی اور خارچی راستے بھی مرد حضرات کے لیے تین بنائے گئے اور خواہ تین کے لیے دو اور دونوں کو علیہ دار رکھا گیا ہے کیا تاکہ کسی بھی سکورٹی کے معاملے میں تاکہ رش بڑھ جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اسکورٹی کو بہتر رکھا جا سکے اس کے علاوہ مکمل طور پر سنیپ چیکنگ کی گئی ہے نصف کی گئی ہیں اور جو ٹائگرز رضاکار ہیں وہ بھی پولیس آلکاروں کے مدد کر رہے ہیں بوڈی سکنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی نگانی صورتحال کی صورتحال پیش نہ سکے تمام سکورٹی کے ملے میں